بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں یاسین شیخ ان کا سوال ہے بچہ ہونے پر ان کا فال کھلانا کیسا ہے دیکھئے فال نکالنا یا فال کھولنا بچہ پیدا ہونے پر ہو یا کسی بھی کام کے لئے ہو ہم طور پر بہت سے روک فال نکالتے ہیں فال کھولتے ہیں اور اس کی صورت بہت سے ہوتی ہیں جیسے ایک صورت یہ بھی کرتے ہیں کہ آنکھ بند کر دیتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ جو ہے گنتی رکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے علف بنا ہوتا ہے با بنا ہوتا ہے لفظ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے سامنے دکھے ہوئے اور بول دیتے ہیں بھئی آنکھ بند کر کے کسی لفظ پر انگلی رکھ دیں اب وہ آنکھ بند کر کے کسی لفظ کے اوپر انگلی رکھ دیتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس لفظ سے کیا کیا چیزیں اس لفظ کے اوپر اثر اداز ہوگی مطلعاً علیف کے اوپر انگلی لگ دی تو علیف کے اندر اب کیا کیا ان کے پریشانی آئیں گی علیف کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو اس طرح کی بہت سے لوگ فعل نکالتے ہیں بتلاتے ہیں یاد رکھنا چاہیے بچہ کے ہونے پر فعل نکالنا کسی بھی کام کے لیے فعل کا نکالنا یہ جائز نہیں ہے یہ ناجائز ہے اگر کوئی شخص اس طریقے سے فعل نکالتا ہے اور اس میں اچھے یا برائی اس کو بتلاتا ہے کہ اس سے اچھا ہوگا اس سے برا ہوگا اور پوچھنے والا اس کی بات کے اوپر اگر یقین کر لیتا ہے اس کو سچا جان لیتا ہے کہ ہاں یہ آگی کی بات بتلا رہا ہے اور یہ بھی کوئی برحق بتلا رہا ہے تو کسی بھی غیب کی بات کے اوپر کسی انسان کی بات پر یقین کر لینا یہ انسان کا اس سے ایمان خطرے میں پڑھ سکتا ہے اس سے انسان کا ایمان خارج ہو سکتا ہے یہ بلکل مناسب نہیں ہے فعل نکالنا بلکل جائز نہیں ہے اور اس کے اوپر یقین لکھ لینا اس کی بات کے اوپر بتانے والے کی یہ بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کسی سے غیب کی خبر بتلانے والے کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی اس سے کچھ پوچھا اس نے جو بھی بترایا اس کی تصدیق کر لی تو چالیس دن تک کوئی نماز اس کے قبول نہیں ہوگی تو یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے اس طرح کا حدیث کے اندر جو آیا ہے وہ کوئی بھی ہم اچھا کام کریں کوئی بھی خیر کا کام کر رہے ہیں اس کے لئے حدیث کے اندر استخارہ آیا ہے آپ استخارہ کیجئے دو رکعات نماز پڑھئے دو رکعات نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھئے اللہمین استخیرو کا یہ دعا ہے یہ دیکھ کر کے پڑھ لیں اور اس کے اندر آپ کو کسی بھی کام کے لئے کرنا ہو تو وہاں پر حاضر عمر کا ایک لفظ آتا ہے تو وہاں پر اپنا جو کام ہے یا کوئی بھی ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کا نام لے لیں اور یہ نماز پڑھ کرتے ہیں اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ میرے لئے اگر اس کام کے اندر خیر ہے اور بھلائی ہے تو آپ میرے اس میں رہنمائی فرما دیں اور اگر میرے لئے بھلائی نہیں ہے تو آپ اس کام سے میرے دل کو ہٹا دیں تو استخارہ کر لیں استخارہ حدیث سے ثابت ہے یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے حدیث کے اندر آتا ہے استخارہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے استخارہ میں ہم کو معلوم ہو جاتا ہے اور استخارہ کے اندر ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی خواب کا آنا ضروری ہے گردر ہل جاتی ہے ہماری ایسا بھی کچھ نہیں ہے صرف ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کوئی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں استخارہ ہم نے کیا اللہ سے دعا کی اگر ہمارا دل اس پر مطمئن ہو رہا ہے تو پھر آپ وہ کام کر لیں دل اگر مطمئن نہیں ہو رہا ہے استخارہ کرنے کے بعد میں دل میں وسوسے آ گئے ہیں اور مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر اس کام کو نہ کریں تو یہ بہت چیز کی شکلیں ہوتی ہے استخارہ کرنے لیکن فعل نکالنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے فقط واللہ خوالم